موسیقی ربوت بھارت کے ربوت بھارت واسی سبھی بھائیو مینوں کو سب سے پہلے میرا جلگی یہ میرا گیت مانیوار کانچرام صاحب جب تھے تو بمبے میں میں نے گایا تھا ان کے سامنے اس کے بعد جب جب جا ان کے سٹیج ناکپور میں بھاشن ہوتے تھے ان کے پہلے میں گانا گاتا تھا اور مانیوار کانچرام صاحب مراہ دیتا گیت تو ان کو سماغ نہیں آتا تھا لیکن جب میں گاتا تھا تو لوگ بھی ڈالیا بیجاتے کے در پڑے ہستے تھے بعد میں کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ مجھے سیوارے صاحب ہم کو مرانی سمستانے آپ ہندی لگائے تو میں یہ ہندی گیت مانیوار کانچرام صاحب کا مقصد کیا تھا یہ کانچرام صاحب کی جو مومنٹ ہے یہی بابا صاحب امیٹر کی مومنٹ ہے یہی بھولے شہو کی مومنٹ ہے نائٹر کی مومنٹ ہے سبھی بہت جان سماس کے جتنے بھی سنت مہنت جو ہوئے ہیں وہ ان کی مومنٹ ہے اب سب سے پہلے اس مومنٹ کو شروع اگر کس نے ہمارے دیش پہ کیا ہے تو جگت گروہ ہے بھگوان کا اوتاں بدھا نے یہ مومنٹ کو شروع کی ہے سب سے پہلے انہوں نے بتایا بہت جان ہیتا ہے وہ بہت جان سکھا ہے سرمن سستو کی وہ سب سے پہلے بدھا نے سکھا رہا ہے اور جتنے بھی ان کے بعد میں جتنے بھی ہمارے دیش پہ ہیں ہر دیش پہ سنت ہوئے سب سنتوں نے بدھا کا ہی بیچار سارے بہت جان سماج کو ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کو سمجھنا ہوگا بہت جان سماج کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت جان سماج کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی جاتیوں میں پکھنے بھی لوگ ہیں اور آج منو وادیوں کے بلانے میں جو جی رہے وہ سب کے سب لوگ جب یہ ہو جاتے وہ بہت جان سماج بھارت میں پیتا ہوتا ہے وہ نیرمان ہوتا ہے تو میں گاؤتم بودھا کے وہی بیچار ڈاپٹر بابا صاحب امبیٹ کردی کے بیچار نائکر نارائن گرو کے بیچار کانشنام صاحب کے بیچار سب کے بیچار جو بہت جان سماج کے بیچار لوگوں کے شامل میں پیش کر رہا ہوں اور آج بھارت بہت کٹھن پریشت سے گزارہ ہے اگر بہت جان سماج جاگے گا نہیں تو یہ دیش پھر سے گولانی میں جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ڈاپٹر بابا صاحب امبیٹ کردی کسی بھی دیش کا سمیدھان کترہ بھی اچھا ہو لیکن دیش بھی راج کار بھار چلانے والے جو ستہ بھی میٹھے لوگ ہیں وہ اگر جانتا کے پر ایمان دا رہے تو سمیدھان اچھا سامیت ہوگا ہے اگر وہ اگر لوگ بھی ایمان ہے نالائک ہے تو سمیدھان کترہ بھی اچھا ہو سمیدھان نالائک ہے اس لیہاں پہلو کے سامنے میں پیش کردو سمیدھان کترہ بھی اچھا ہو موسیقی دیوہاں جبھی مبالا زرداتی نے چھڑ لے نسکے دیوہاں جبھی مبالا در در جاتی نے چھڑ لے نسکے چھڑ لے نسکے تا سواتنتر بھارتا چھڑ آج جڑ لے نسکے گھیتلے در ستے سمدن گھیتلے در ستے سمدن تیار چہ شبدا چہ مرمہ تا بابا ساباں لے ہنگیں چھڑ لے نسکے چھڑ لے نسکے چھڑ لے نسکے موسیقی 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 ہمارے دیل ہوتا ہے ہمارے دیل روز ہوتا ہے درستا چال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابھی برسا چال نہیں ہوتے روز برسا چال ہوتا ہے اتنا پیسہ بھی آیا ہمارے دیس میں پی اپس کے پھنڈ میں پرائن ریسٹر کے پھنڈ میں کہا گیا اس کا بیٹسہ تریبا کو کھانے کو نہیں ملتا اس کو بہتنے کا سرکار ہوتی تو میرے بہتنے بھائیوں کو جاگنا پڑے گا اس لئے بہتنے بہتنے کہنا ہے بھرسٹا چار پہلاکار کی گندہ کی ہے بھائی مل former میرا فائدی ملenza تار ملہ السان سبسکتی ہو گئی ملنا جامنا کلا ربا میرا شب غیر مل Torah میرا shake مل amino من خنکة آی deep ملین خنکة آیth موسیقی 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 یہ کتاب پڑھ کے ان کے دل میں ان نے منگ بنا لیا زندگی بار سن نوکری کنتل ہوگا میرے سماج کا کیا ہوگا داپتر بابا سب ہمڈ کر کیا لے کے دے جو دیوہ بھولے کیا لے کے دے اس دیش نے ان کو کوشی نہیں دیا لیکن سماج کے لیے سماج کو جاگرد کر کے جو لوگ دے ان کا کام مجھے کرنا چاہیے بس نوکری چھوڑ دی کانچرام صاحب نے پیر سب نے بھیم کے پورے کرنے کی سمنہ دل میں موسیقی 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 ہمارے دیش کے ڈیپی شنگ صاحب نے منڈوارگ لاغو کیا تھا وہ بھی ملنے گئے کہ وہ تو راجہ تھے راجہ لوگ ملنے آتے تھے ماننے ورکانچرام صاحب کو کون کون نہیں ملے تھے اڑوانی دیشتے سب کی اصم لوگ کانچرام صاحب کو ملنے جا رہے تھے کیوں راجیوں گاندھی نے بھی کہا تھا سب آپ ہمارے صاحب آ جائیے ماننے ورکانچرام صاحب کہتے تھے آپ کے ساتھ کھانا رہتا تو میں یا اپنا الگ مقام کیوں بناتا آپ کے پاس ہمارے مقام میں رہنے لائک بیچاری نہیں ہے اس لئے میرا مقام مجھے الگ بنانا پڑا ہے یعنی جو سبتہ داری ہمارے دیش کے تھے وہ بھی ہیل گئے تھے اس لئے میرا کہنا ہے موسیقی 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 موسیقی